اسلام علیکم جیکنیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن اس وقت میں موجود ہوں ترارکھل میں اور ترارکھل کے مسائل کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے مختلف الخیال سماجی سیاسی کارکنان میں یہاں پہ مل کے اپنے مسائل کے حوالے سے یہاں پہ پروٹیسٹ کیے قرآن احتجاج کیے اور کل کے روز یہاں پر ایک جنب غفیر اور ایک بڑا احتجاج کیا گیا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے قاری نصیر صاحب جنہیں غریبوں کی آواز کہا جاتا ہے جنہیں غریبوں کیا ساتھی بھی کہا جاتا ہے چوکوں اور چوراہوں میں ہمیشہ انہوں نے غریب کی بات کی عدالتوں میں ہمیشہ انصاف کی فراہمی کے لیے انہوں نے کوشش کی آج ہم بات کریں گے قاری نصیر صاحب سے جی سلام علیکم اسلام سب کل کا بڑا ایک پروگرام یہاں پہ آپ نے کیا احتجاج ہوا کیا کیا آپ کی ڈیمانز تھی کیا وہ ڈیمان مکمل ہو گئی آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ تمام جو آپ کے سٹرائک سے وہ وائنڈ اپ کر دیئے گئے تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ترار کھل ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ ترار کھل کی اپنی ایک تاریخ ہے ترار کھل ایک تاریخی مقام رکھتا ہے یہاں آپ کو بتا ہے کہ جھنجا لیل کے مقام پر دار کھلافہ تھا یہاں سی ایم ایج ترار کھل میں تھا یہاں ایم ڈی ایس تھا یہاں ریڈیو سٹیشن تھا ترار کھل کی ایک بہت پرانی اپنی ایک حیثیت ہے مگر آشتہ آشتہ کرتے کرتے ہم کس کو کیا کہیں دار کھلافہ ہم زفراباد منتقل کر دیا گیا سی ایم ایج راولا کوڑ منتقل کر دیا گیا ایم ڈی ایس فارور گھوٹا منتقل کر دیا گیا اور ریڈیو سٹیشن اس وقت رواد سے بور رہا ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی پھر ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا کہ کتنے پریشان ہیں یہاں ہزمتال نہیں ہے ایک کلاس ڈسپینسری نہیں ہے ہمارے لوگ مجبور ہیں ہمارے پاس دو الحمدللہ ستارہ جررت ہمارے کرنل منشاہ خان صاحب جو ستارہ جررت ہیں جنہوں نے پاک آرمی کے اندر بڑی خدمات تکی اور بڑی لڑائیاں لڑی آج ان کی جا کے آپ دیکھیں حالت جو ان کی روڑ کی حالت ہے وہاں جو کلا کے مقام پر ہمارے دوست جو اتنے بڑے آدمی کے گھون کے لوگ ہیں شہر کے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی سولی آدمی اثر نہیں پھر یہ جو ڈرنا پوٹھی میر خان اور مرشد آباد کے مقام پر ہمارے سپائی مقبول حسین خان جو چالیس سال اندرستان کی جیل میں اتنی بڑی سزا کاٹنے کے بعد آئے اور انہوں نے زبان بھی کٹائی اور انہوں نے پاکستان کا نام نہیں چھوڑا اپنی ملک کا نام نہیں چھوڑا اپنی قوم کا نام نہیں چھوڑا اپنے وطن کے لیے وہ جان بھی قربان کر گئے مگر وہ بھی ستارائی جررت ہیں مگر ان کے علاقے میں جا کے دیکھیں کہ جو ان کی روڑ ہے اس کے اوپر گدہ بھی نہیں چل سکتا اور اسی مرشد آباد کے شہر ترار کھیل جو ان کی قبر سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں لوگوں کو کوئی بنیادی سوال ہوتے نہیں ہیں کوئی ہمارے پاس ایمبلنسیں نہیں ہیں یہاں ہمارے پاس تھانا ہے تو وہ بھی دوگرہ کے دور کا ہے اس کی بلڈنگ آپ آ کے دیکھیں مشاہدہ کریں ہمارے پاس جو کالج ہے منڈل کالج ہائی سکول اس کی آپ بلڈنگ دیکھیں ایوب خان کے دور میں اس کے اوپر ٹین پڑی ہے اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑے معاملات کیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اچھا کرج صاحب اس سے پہلے بھی کل کی ایک سٹرائک آپ نے ایک بڑا مضبوط یہاں پہ احتجاج کیا اس سے پہلے بھی آپ نے پر امن احتجاج کرتے رہے تو کیا ان احتجاج سے تو گورنمنٹ کے نمائندگان آپ کے پاس آئے کیا آپ کے مسائل حل ہوئے چونکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے ہمارے اطلاع کے مطابق کمیشنر صاحب آپ کے پاس تشریف فرما تھے جبکہ آپ کے مطالبات تو کچھ اور تھے آئی تنک آپ پرائم میسٹر اور کہہ رہے تھے حکومتی نمائندگان ہمارے پاس آئے تو ہم اٹھیں گے تو کیا آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں صاحب گورنمنٹ کے نمائندے بن کے آئے اور انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا ظاہر ہے صبحوں سے لے کے رات بارہ وجہ تک تمام انجمن تاجران ٹرانسپورٹران دوکانیں بند گاڑیاں بند ایمبلنسے بند ہر طرف مطلب ہر طرف جو ہے نا لوگ اپنا رول دے رہے تھے اور اپنے حق کی خاطر باہر نکلے ہوئے تھے ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی ہم نے اپیل کی تو گاڑیوں والے نے گاڑیاں کھڑی کر دی دوکانداروں نے دوکانیں بند کر دی اور ہزاروں کا مجمع ترارکھل سپلائی بازار کے پاس جمع ہوا تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے اوپر میسج دیا تو وہاں جو چیف شکری صاحب تھے یا فزیراعظم صاحب سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کمیشنر صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر ترارکھل بھیجا کہ آپ ہمیں بیس دن کا ٹائم دیں اس ٹائم کے اندر اندر ہم ساری چیزیں انشاءاللہ عوام کے جو حقوق ہیں جائز حقوق جائز مطالبات وہ مانیں گے اچھا کہیں صاحب یہ بتائیے ترارکھل کے وہ کونسنس سائل خصوصا دو سال کا زائد وقت یہاں پہ گزرا ہے الیکشن کے دوران پاکستان سے منسٹرز بھی آتے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ راجہ فاروق حیدر خان آئے تھے ایسنک انہوں نے یہاں پہ علانات بھی کیے تھے اور یہاں پہ نمائندہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے خان بہدر خان صاحب کا دو سال کا دورانیہ رہا ہے تو ان دو سالوں میں کیا فاروق حیدر صاحب کے کیے گئے علانات پہ کچھ ایمپلیمنٹ ہوا ہے جو بات ہے نا خان بہدر خان صاحب کی خان بہدر صاحب بڑے آدمی تھے وہ چونکہ ایک کئی ایچ خوشیز محروم اور غازی ملہ صدار محمد ابراہیم خان کے ساتھ کے لوگ تھے اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تو میں سمیتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے کہ اس عمر میں وہ گیرس لیٹ کر انہوں نے الیکشن جیتا تو میں سمیتا ہوں کہ ان کو کوئی بڑا عوضہ دینا چاہیے تھا بڑا عزاز دینا چاہیے تھا فاروق حیدر صاحب ان کو تو بولتے چاچا رہے مگر ان کے ساتھ زیادتی بہت کی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب کو یہ ہے کہ اپنے چاچے کے علاقے کے جو لوگ ہیں میں سمیتا ہوں کہ ان کے اندر اگر تھوڑی سی بھی وہ چیز ہے عوام کا درد تو وہ آئیں وہ فل فلائج گورنمنٹ میں ہیں وزیراعظم ہیں تو انہیں یہ جو انا لوگوں کے حقوق بحال کر کے چاچے کی جو روح ہے اس کو میں سمیتا ہوں کہ وہ خوش کرنا چاہیے اچھا اچھا یہ بتائیے وہ کیا کیا اعلانات جو فاروق حیدر صاحب نے کیے تھے یا پھر خصوصا آپ کی اس وقت کیا کیا ڈیمانڈز ہیں جو کہ آپ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ حال ہونی چاہیے دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا جو ہلکہ ہے وہ ہلکہ انتخاب ایسا ہے کہ اس کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے ہم جب کوئی کسی حوالے سے پلندری جاتے ہیں کوئی پوست نکلتی ہے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ انتخابی حوالے سے پنچ کے ساتھ ہیں جب ہم پنچ والوں کے پاس جاتے ہیں اجیرہ جاتے ہیں راولا گوڑ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انتظامی حوالے سے سدنوطی کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک الادہ حلقہ دیا جائے اور دوسرا ہمارا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے اسمتال نہیں ہے تو ہمارا سی ایم ایچ اگر اس وقت کوئی مروت تھی کیا بڑے لوگوں کے معاملات تھے چونکہ ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ اگر کسی مسئلت کی وجہ سے سی ایم ایچ راولہ کورٹ لے گئے تو اس وقت سی ایم ایچ راولہ کورٹ کے اندر ہے ایک جو دوبی والوں نے زلزلے کے بعد ایک بڑا اسمتال دیا ہے وہ بھی چر رہا ہے اور ایک اور اسمتال گورنمنٹ نے جو انا چیڑ کے مقام پر وہ اس کی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ یہ جو میڈیکلی سولتے ہیں ہمارے لوگوں کو ایک بڑا سنتال دیا جائے جس کے اندر ہمارے لوگ پریشان ہیں یہاں سے بلڈیوری کرانے کے لیے بچیوں کو جو ہے نا وہ کورٹ لی اور راولہ کورٹ اور مسفراباد اور ہماری بچیاں جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ دیتی ہیں اور پوری دنیوں میں آپ دیکھیں لوگ چاند پہ زمین مانگتے ہیں اور ترارکھل کے بدنصیب لوگ جو ان لوگوں نے زیادتی کر کے ظلم کر کے ہمارے سات کہ ہمارے تمام ادارے باہر علاقے میں لے گے اور ہمیں یتیم اور بے بس اور بے قس کر کے چھوڑا ہے تو اس پر ہم نکلے ہیں انشاءاللہ کفن باندھ کے نکلے ہیں تو یہ وزیراعظم صاحب کے نمائندے آئے تھے انہوں نے آ کر یہاں ہمیں یقین دیا نہیں کرائی اور اگر دس تاریخ تک ہمارے معاملات حل نہ ہوئے تو ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے اگر ہماری جان بھی لگتی ہے تو لگ جائے مگر لوگوں کے حقوق بحال ہونے چاہیے اچھا 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 کاج صاحب ہمارے پروگرام کا وقت شورٹ ہے یہ بتائیے کہ نمائندہ حکومت آپ کے پاس آئے کیا آپ کو یہ آپ کے مطالبات پورے ہوں گے یا روایتی انداز میں جو بلند و بالا دعویٰ کیے جاتے ہیں یا آپ کا جو پراشر سا اس پراشر کو کم کرنے کے لیے آپ کو تسلی دی گئی ہے آپ کی صد تک مطمئی ہے نہیں ہے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ زمنی الیکشن آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وزراء بھی اس زمنی الیکشن میں آئیں گے وزیراعظم صاحب بھی آئیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر صاحب آئے تھے اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ کسی اماعہ پہ کسی کے کہنے پہ کیے ہوں گے تو چونکہ وہ کمیشنر صاحب جو ہے وہ بھی بڑے ذیمہ دار آدمی تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذیمہ داری نبھائیں گے اور گورنمنٹ تک ہماری بات پہنچائیں گے تو گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خدمت کریں لوگوں کے مطالبات حل کریں اور جو لوگوں کے خدمت نہ کر سکیں مطالبات حل نہ کر سکیں تو پھر لوگوں کے پاس بھی جواز موجود ہے ہمارے پاس بھی چلو الیکشن کے اندر انشاءاللہ ہم زندہ ہیں تو دس تاریخ تک اگر یہ مطالبات نہ ہوئے تو بائیس تاریخوں الیکشن ہیں تو پھر ہم بھی اپنی سوچ سوچیں گے انشاءاللہ تمام لوگوں کو لے کر ہم روڑ پہ آ جائیں گے پھر یہ کس طرح الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ یہ نممکن ہے بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے قاری نصیر صاحب جو کہ اکشر کمیٹی ترارکل کے رہنما اور سربراہ ہیں اور یہاں پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ پورے کیے گئے تو حلقہ دو میں جو زندی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ نہ ممکن ہے کہ ان کو پورا کیا جا سکے ان کی گزارش تھی کہ ارباب اختیار اس پر سنجیبگی کے ساتھ نوٹس میں کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان جے کے نیوز قرار کل آزار کشید